ایک ساتھ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جہنم کا تذکرہ چل رہا تھا الہادی پرگرام ہے اور آپ کا معلوم ہے کہ ہم قرآن کی آیات میں سے کوئی ایک ٹوپک اٹھاتے ہیں اور اس پر ہم مسلسل کلام کرتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سے مطالقہ جتنی آیات ہیں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کی جائیں تو ابھی ہمارا جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے اور اس سے مطالق جہنم کے احوال اس کے عذابات وہ امور جو جہنم میں لے جانے والے ہیں یا جو جہنمیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا چاہے وہ جہنم میں جانے سے پہلے یا بعد میں دونوں کے احوال جو قرآن میں ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے سورہ سمر کی آیات پر کلام چل رہا تھا اللہ تعالی نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ سب سے پہلے حکم دیا کہ جو تمہاری طرف سب سے اچھی چیز نازل کی گئی یعنی قرآن اس کی پیروی کرو اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آجائے اور تمہیں شعور حاصل نہ ہو اور پھر جب تم اگر عذاب آجائے تو پھر کوئی جان تم میں سے یوں کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ تعالی کے بارے میں کی اور بے شک میں مزاک اڑایا کرتا تھا یا وہ یوں کہے کہ بے شک اگر اللہ تعالی مجھے ہدایت عطا فرماتا یا کاش مجھے ہدایت عطا فرماتا تو میں متقین میں سے ہو جاتا یا کوئی جان جس وقت عذاب کو دیکھے تو یوں کہے کہ کاش میرے لئے پلٹنا ممکن ہوتا تمہیں نیکوں میں سے ہو جاتا تو یہاں تک ہم نے کافی کلام کیا ایک کافر کے کو بنیاد بنا کر بھی اور پھر مسلمان بھائی بہنوں کے لئے بھی تاکہ ہم درس حاصل کریں اور آخری جو ہماری بات چل رہی تھی اللہ نے فرمایا بَلَا قَدْ جَاءَتْكَ آیَاتِ فَقَذَّبْتَ بِهَا وَسْتَقْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور ہاں کیوں نہیں بے شک تیرے پاس میری آیات آئیں تو تو نے ان کو جھٹلایا اور تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا تو اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ کافر کے سامنے جب یہ آیات پیش ہوئیں اللہ کے حبیب نے خاص طور پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا تو انہوں نے تکبر کیا اور تکبر کیا تھا اللہ کے نبی کے حکم کو قرآن کے حکم کو نگاہ حقارت سے دیکھنا اب فرض کر لیں کہ ایک شخص کہتا ہے بھائی میرے دل میں تکبر نہیں ہے تو اس کے نانا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا بعض اوقات ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم سامنے والی چیز کو ہلکا جان رہے ہیں یا اہمیت دے رہے ہیں ہماری نگاہوں میں وہ حقیر ہے یا اہمیت کی حامل ہے اس کی ہی مثال آپ کو پچھلے پروگرام میں ارز کر رہا تھا کہ اگر آپ کا مسجد کے امام صاحب خطیب صاحب کوئی آپ کو حکم دیتے ہیں آپ کے ماباب دیں جن کے آپ تعظیم کرتے ہوں آپ کے استاد حکم دیں یا آپ کی فیکٹری کا یا کا مالک یا آپ کے آفس کا بوس آپ سے کوئی بات کہتا ہے ایک حکم دیتا ہے تو کیا ہم ان کو ٹال سکتے ہیں نہیں ہم ان کی بات کو مانتے ہیں کیوں یہ میرے ماباب ہیں یہ میرے استاد ہیں یہ مسجد کے امام صاحب نے کہا ہے یہ میرا بوس کہہ رہا ہے یہ مل کا مالک کہہ رہا ہے فیکٹری کا مالک کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کی بات کو سنتے ہیں قبول کرتے ہیں اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہیں تو یہ ہمارا عمل ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے اس قول کو اہمیت دی ہے ہم اسے حقیر نہیں سمجھ رہے ہم اسے معمولی نہیں سمجھ رہے اچھا اور اگر معمولی سمجھیں تو ہمیں کیا کہا جائے گا اگر ہم ماباپ کے حکم کو ٹالیں تو لوگ کہیں گے بھئیار تمہیں عدب نہیں ہے تم بتتمیز آدمی ہو دیکھو نا ماباپ نے تمہیں کہا اور تم کہنا نہیں مان رہے تمہیں استاد نے کہا تمہیں کہنا نہیں مانا تمہیں امام صاحب کہنا تم کہنا نہیں مانا اور اسی طرح اگر باس یا وہ فیکٹری کا مالک حکم دے اور کہنا نہ مانے تو اس طرح بھی نافرمانی کی اور برائی کی نزبت ہوگی ایسی ہے جو عورت اپنے شہر کا حکم نہ مانے تو اسے بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بہتی نافرمان قسم کے عورتیں شہر کا کہنا نہیں مانتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی کے قول کو اہمیت نہیں دیتے تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا مطلب ہے وہ قول ہماری نگاہوں میں حقیر ہے چاہے ہم لاق قسمیں کھائیں کہ نہیں نہیں میں حقیر نہیں سمجھتا بھائی سمجھتے نہیں تو عمل کرتے پھر آپ نے چھوڑا کیوں اور دوسری بات یہ کہ جو ایسا کرتا ہے اس کی طرف بے عدبی کی یا بدتمیزی کی نسبت ہوتی ہے اب ذرا اور کر لیں جب اللہ اس کے رسول کے حکم ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں تو کیا ہم ٹال مٹول سے کام نہیں لیتے کیا ہم اپنی جان نہیں چھڑاتے کیا ہم ہیلے بہانے نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی اہمیت ہماری نگاہوں میں کم ہے تو میں بہت ہلکے الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں ورنہ ہمارے مسلمان بھائی تو ایسی بدردی کے ساتھ احکام کو ٹالتے ہیں کہ بہت سخت الفاظ میں اس چیز کو بیان کرنا چاہئے لیکن ہماری نگاہوں میں اہمیت ہوتی تو کبھی نہ ٹالتے اور اسی طریقے سے کیا اب ہماری طرف ایک بدتمیزی یا بیدبی کی نسبت نہیں ہو سکتی ہے تو بلکل ہو سکتی ہے اس لئے اچھی طرح یاد رکھیے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ وَسْتَكْبَرْتَا اور تُو نے تکبر کیا تو کافر کا تکبر کیا تھا اللہ تعالیٰ کے حبیب بیان فرما رہے ہیں چھوڑا ہم کیوں کہنا مانے قرآن کا حکم سامنے آ رہا ہے ہم کیوں مانے تو آج کیا مسلمان ایسا نہیں کر رہا ہے تو میں پھر یہ دھورا دیتا ہوں بات کو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ایسا کر رہا ہے وہ ماذا اللہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے لیکن خطرہ ضرور ہے جب آدمی ٹالنے کی عادت ڈال دیتا ہے نہ تو ڈال لیتا ہے تو بعض اوقات بہت ہی بڑے احکام ہوتے ہیں قرآن یا حدیث کے اور ان کو بھی انسان انتہائی معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیتا ہے اور وہی چیز ہمیں کفر کے قریب لے جاتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ بچ جائیں آپ ساری زندگی کفر نہ کریں لیکن آپ کی اولاد کر لیں یہ میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اگر بلفز بیوی کسی معاملے میں اس طرح تکبر کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتی ہے تو نکاہ بریک ہو جائے گا اب اگر شوہر جانتا ہے کہ بیوی نے ایسا کیا ہے یہ الگ بات ہے کہ خود شوہر کو شعور حاصل نہ ہو کہ یار یہ کفر ہو گیا ہے یا اس کو شعور حاصل ہے کہ ہو گیا دونوں صورتوں میں بہرحال اس کی لاعلم عذر تو نہیں ہے اس لئے فوراں سے پیش تر اس کو تجدید ایمان کروانا اور پھر تجدید نکاح کرنا لازم ہوگا لیکن جن گھروں میں دین ہی نہ گھسے جن گھروں میں ہم تعلیم اسلام کو تعلیم قرآن کو آنہ ہی نہ دیں جن گھروں میں سارا دن گزر جائے نہ موت کی بات ہو نہ جنت کی نہ دوزخ کی نہ آخرت کی نہ نماز کی نہ روزے کی صرف دنیا کی باتیں دنیا کی باتیں دنیا کی باتیں فضول قسم کی باتیں حرام باتیں خراب قسم کی باتیں غلط قسم کی باتیں صرف اور صرف دنیاوی ترقی کی باتیں تو ان کے بارے میں سوچئے کس قدر وہ خطرے میں ہیں کبھی بھی شیطان ان کو تو بڑی آسانی سے بہکا کر کفر تک لے جا سکتا ہے پتہ بھی نہ چلے اور مبتلا کر دے تو پھر بھی میں ایک دفعہ پھر عیادہ کر دیتا ہوں دہرا دیتا ہوں کہ ماذا اللہ میرے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر گھر میں کفر ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے اگر لاعلمی بھی ہے تو ضروری نہیں کہ آدمی کفر تک ہی پہنچ جائے لیکن خطرہ ہے بہت زیادہ خطرہ ہے اور ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں کہ جب انسان تعلیم شرعہ قبول نہیں کرتا ہے اور قرآن و حدیث کے احکام کو ٹالنے کی عادت بنا لیتا ہے اور دوسرے الفاظ میں ہمیں یوں کہلوں کہ اس کو معمولی سمجھنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ذرا کوئی پریشانی آئی فکر آئی مسیبت آئی تو اللہ سے لڑنا شروع کر دیا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر دیا اللہ کی طرف عیب کی نزبت کر دی اے اللہ تو تو ہمیں بھول گیا اے اللہ تو نے کیا ظلم کر رکھا ہے اے اللہ کیسی تیری نائنصافی ہے یعنی سوچ یہ کہ اللہ کی طرف تو نائنصافی کی نزبت ہوئی نہیں سکتی ہے فرض کر لو فرض کر لو بالفرض محال اگر آپ کے حق میں کوئی نائنصافی نظر بھی آتی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ تم اس قابل تھے کہ تمہارے ساتھ انصافی کیا جاتا آپ نے اللہ کے ساتھ کیا معاملہ رکھا ہے آپ اللہ کی ایک بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرے جو میری مرضی کے خلاف ہو یعنی اللہ تعالی آپ کی ریایت کرتا رہے اور ہم بندے ہو کر اپنے اللہ کی عظمت کو محسوس کر کہ اس کے رب ہونے کی ریایت نہ کریں سبحان اللہ تو پھر ہوتا یہی ہے کہ جو تکبر دل میں بیٹھا ہوتا نا پہلے سے یہ اللہ کے احکام کو معمولی سمجھ کے ٹالنا مسجد کو اپنے قابل نہ سمجھنا درس حدیث اور درس قرآن کی مجالس کو انتہائی معمولی نگاہوں سے دیکھنا کہ ہم مدر جا کر بیٹھیں تو پھر وہی جو یہ تکبر ہوتا ہے دل کے اندر یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے اور زبان سے غلط قسم کے کلمات نکلتے ہیں آپ دیکھیں کہ جو بچہ بادب ہوگا اگر ماں باب غلط بھی ڈانٹ رہے ہوں گے ہونٹ بند ہوں گے کہ ایسا بچہ دیکھا ہے کہ ماں باب سے بتاہمیزی شروع کر دے جو سعادت مند ہے کبھی بھی نہیں اس کا مطلب ہے کہ ماں باب مرضی کے موافق کریں پھر تو خوشی خوشی ہے اگر مخالب بھی کریں تو زبان بند یہ ہے سعادت مندی لیکن اگر ماں باب ڈانٹے اور بیٹا جور دو بدو جواب دے تو یہ ہے بیعدبی یہ ہے بتتمیزی اسے کہتے ہیں تکبر کہ ماں باب کو حقیر سمجھا تو پلٹ کے جواب دے رہا ہے اگر بڑا سمجھتا تو خاموش رہتا یہ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں اور بلکل معمولی سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ ہے تکبر جو اس کو خود سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں تکبر کر رہا ہوں اور یہ تکبر پھر ہمیں کفر تک لے جا سکتا ہے جیسے شیطان کے دل میں تکبر آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر انکار کر دیا اب اللہ کے حکم کو ٹالنا تکبر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا ہے کہ ابا وستقبرا وکانا من الكافرین اس نے انکار کیا تکبر کی اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کو ٹالنے میں تکبر کا پہلو ضرور ہوتا ہے اگرچہ ہم لاکھ قسمیں کھائیں کہ نہیں ہمارے دل میں تکبر نہیں آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کا عمل ظاہر کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہے اور یہی تکبر پھر زبان سے کلیماتے کفر نکلواتا ہے ڈرنا چاہیے اللہ بہت بے نیاز ہے میرے حق میں بھی بے نیاز ہے آپ کے بھی مجھے بھی خوف زدہ رہنا چاہیے اگر میں ایک عالم دین ہوں لوگ مجھے مفتی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہماری تو نجات ہوئی ہوئی ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ گریب فرما سکتا ہے وہ ذات بے نیاز ہے ہم نے کوئی ایسا کارنامہ نہیں کیا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مروت میں ضرور مجھے بخشے گا وہ تو اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے زمین و آسمان بھر دیں ہم نیکیوں سے اللہ چاہے تو سب کو نظر انداز کر کے جہنم میں ڈال سکتا ہے وہ ہمارا رب ہے بینیا ہمیں بھی ڈرنا چاہیے تو یہ نہیں ہے کہ جب میں آپ کی خدمت میں کوئی بات ذکر کرتا ہوں تو معاذ اللہ کسی بڑے پن کے ساتھ اور آپ کو حقیر سمجھ کے نہیں پیار محبت میں ارز کرتا ہوں اور یہ ہمارا فرض منصبی ہے اللہ نے جو ہمیں منصب دیا ہے اس کے تقاضے کے تحت ہمارا فرض ہے کہ ہم عوام الناس کو ہوشیار کرتے رہیں اس لئے برا معنی بغیر ہمیں اپنے احوال کے بارے میں اور اللہ تعالی نے فرمایا وَسْتَقْبَرْتَا اور تُو نے تَقْبُرْ کیا وَكُنتَ بِنَ الْكَافِرِينَ اور تُو کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا اگر اس کا ترجمہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا تو خاص کافر کے لئے اور ایک کفر کا معنی انکار کرنا بھی ہوتا ہے اگر یہ ہم یوں کریں اور تُو انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا تو یہ مسلمان کے لئے بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ پہلے بھی آپ کو سمجھائے انکار دو طرح کا ہوتا ہے ایک زبان سے یہ کہنا کہ میں نہیں مانتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے میں نہیں مانتا ہوں یہ رسول ہیں یہ بھی انکار ہیں اور ایک ہے کہ زبان سے اقرار ہوتا ہے عمل سے انکار ہوتا ہے میں مانتا ہوں جی کہ پانچ نمازیں پڑھنا فرض ہیں لیکن پڑھتا نہیں ہوں بھئی کیوں نہیں بڑھتے ہیں یہ ہے عمل سے انکار اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ عمل سے انکار ہے زبان سے اقرار عمل سے انکار تو ہمارے مسلمان اس میں مبتلا ہیں کہ زبان سے تو یہ قرار کرتے ہیں آپ کا رب کون ہے اللہ تعالیٰ اس کو حکم ماننا چاہیے بلکل رسول ہیں جی ہاں ان کا کہنا ماننا چاہیے بلکل لیکن جب وہ حکم آتا ہے سامنے تو کٹ جاتے ہیں دائیں بائیں انکار مطبعی کہ عمل نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطبعی آپ اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں تو یہ پھر مسلمان کو سوچنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بروزی قیامت ایک فرشتے کو مقرر کرے جو ہمیں اسی طرح شروندہ کرے کہ جب اللہ کے حکم تیرے سامنے آیا تھا تو تو نے اس کو جھٹلایا نہیں تھا بعض ایسی مسلمان ہوتے انکار کر دیتے ہیں ارے بھائی یہ مولویوں کی باتیں خاص طور پر خواتین جب پردے کے احکام نازل کی بتائے جائیں نا بولتی ہیں یہ تو مولویوں کی باتیں مولویوں نے اپنے پاس سے گھڑ دی ہیں ہماری زندگی کو تنگ کر رکھا ہے خامخہ ارے بھائی مولویوں نے کہاں سے گھڑ رکھی ہیں بہن یہ تو قرآن کا حکم ہے ایک آدمی سایہ سامنے سے آپ کو آیات سنا رہا ہے حدیث سنا رہا ہے اور ایسا نہیں کہ اس کا مفہوم کچھ اور بن رہا ہو وہ اپنے پاس سے اس کو گھما پھرا کے ایک مفہوم نکال رہا ہو نہیں بلکل واضح آیات ہیں بلکل واضح سری حدیث کے اندر حکم موجود ہے اس پر یہ ہڑ دھرمی کرنا یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں یہ مولویوں نے زندگی تنگ کر رکھی ہے اور کونسا صحیفہ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں آسمان سے فرشتہ کر کہہ ہے کہ ہاں بھئی یہ اللہ کا کلام ہے لے لو یہ تو کافروں کی عادت تھی کہ بلکل موجزے دیکھ رہے ہیں سامنے اور انکار کر رہے ہیں ایسے ہی ہماری بعض یہ بہنیں اور بعض ہمارے متقبر بھائی خصوصا جن کے پاس صحت ہے جن کے پاس مال ہے جن کے پاس عہدے ہیں جن کے پاس افرادی قوت ہے آپ ذرا سوچ یہ اور کریں تو آپ کو سیٹویشن سمجھ میں آئے گی جس کے آگے سولہ گارڈ اور پیچھے اسی گارڈ چل رہے ہوں جس کے ایک اشارے سے آدمی کو جیل میں ڈال دیا جائے جس کا بڑا سا محل ہو جس کے کتے بھی وہ غزہ کھا رہے ہوں جو غریب کو پوری زندگی نصیب نہ ہو اس کا پرائیویٹ جہاز ہو صحت قابل رشک ہو جس نعمت کے طرف اشارہ کر دے قدموں میں ڈال دی جائے اور اسے آپ جا کر یہ کہیں کہ خدا کا خوف کرو نماز پڑھو روزہ رکھو سوچئے کیا وہ بات آپ کی مانے گا تو یہ جو بے عمل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح منصب وغیرہ حاصل کر کے ڈرنگ کر رہے ہیں شرابیں پی رہے ہیں زینہ ان کے لئے بلکل معمولی چیز ہے وہ تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس جرت پر کہ آپ نے آکے کہا ہے کہ نماز پڑھو آپ کو ہو سکتا ہے جیل میں ڈالوا دے آپ کو اٹھا کے پھکوا دے گاڑ سے اس کو باہر پھپ کے آؤ یہ ہے وہ تکبر غرور زبردست قسم کا جو انسان کو کفر میں مبتلا کر سکتا ہے تو اس لئے جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں تو کوئی بچارہ مولوی صاحب آکے سمجھانے کی جرت بھی نہیں کر سکتا اور یہ مطلب دینداروں نے بھی بعض وقت ایسے لوگوں کو جرت فرام کی ہوتی ہے کہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لئے اور نصیحت نہیں کر رہے تلقیم نہیں کر رہے تو ایسے لوگوں کی بھی شدید ترین غریفت ہے آخرت میں جو اپنے دین کو جو اسلام کو اس قدر حقارت کے ساتھ اور مطلب بالکل نشلی سطح پہ لاکے کسی کے سامنے پیش کریں کہ ماذا اللہ وہ اس کو ٹھکرا دے ایسے لوگوں کا ابھی سخت آخرت میں احتساب ہوگا شدید قسم کا کیونکہ ان کو اللہ نے دین دیا تھا دین کو عزت دینے کے لئے اور انہوں نے کسی کی نگاہوں میں دین کو زلیل کروا دیا خود ان کے قدموں میں بیٹھ کر اس لئے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سمجھانے کے لئے فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم نے امیروں کے گھروں پر آنا جانا شروع کیا تو انہوں نے ہمیں اپنا رمال بنا لیا حالکہ یہ نہیں جاتے تھے مثلا یہ سمجھا رہے ہیں تنز کر کے کہ جب کوئی زیادہ مسکے لگاتا ہے نا جا کے فاسقوں فاجروں کو تو وہ رمال کی طرح کر لیتا ہے جیسے زمین یہ جیب سے نکالا ناک صاف کے اور پھیک دیا معمولی سمجھ کر ایسا بن جاتا آدمی تو خلاص کلام یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جب آیات سامنے آتی ہیں پیغام سامنے آتا ہے تو انسان بعد اوقات اس کو جھٹلا دیتا ہے انکار ہی کر دیتا ہے اس میں بھی بہت سے لوگ مبتلائیں کفر ہو سکتا ہے اور پھر تکبر کے معمولی سمجھ کے اندر انداز کرنا اور پھر انکار کرنے والوں میں سے ہو جانا اللہ تعالیٰ فرماتا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ انہیں دیکھیں گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اللہ پر جھوٹ باندھا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے جیسے کاف کفار مشرقین نے کہا کہ فرشت اللہ کی بیٹیاں ہیں یا یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اللہ پر جھوٹ باندھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے یعنی کال سیاہ چہروں کے ساتھ آئیں گے دور سے پہچانے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتا کیا متکبرین کا ٹھیکانہ جہنم میں نہیں ہے اس کے مطلب یہ سب پھر جہنم میں جائیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سخت عذاب سے محفوظ رکھے پنہ میرا کیامین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے اور